ہائے فرینڈس میں تھا ڈاکٹر بینوز سرما فرام سیٹلو فرینڈس آج اس ویڈیو میں میں ٹیسٹ اسٹیرون ہارمون کے بارے میں ڈسکس کروں گا جس کو کہ ہم پرسوں کا پرائمری ہارمون بولتے ہیں اس کو ہم سیکس ہارمون نام سے بھی بلا سکتے ہیں اور اگر کسی پرس میں ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم میل ہائپو گونڈیزن بولتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہارمون کے بلد پرسوں میں ہی ملتا ہے یہ ہارمون پرس اور اسٹیرون دونوں میں ملت ہی ملتا ہے لیکن پرس میں ہی ہارمون کی مطرح کیا جاتی ہے پرسوں میں ان کے موچھیں آنا ڈاڑی آنا سریر پر بال ہونا جیسے کہ سینے پر بغل بغیرہ میں جو بال ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ پرسوں کے آباس کا باہری ہونا تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس ٹیسٹری اسٹیرون ہارمون کی کارن ہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ رپروڈکسن میں بھی اس ہارمون کا یہ بہت بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے یہ ہارمون پرسوں کے ٹیسٹیکلز میں بنتا ہے اور پیٹو ہوتری گلین جو ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے اگر کسی میل میں سیکسوال کمی ہو اگر دکھائی دے رہی ہے اس کو تھکان ہو رہی ہے چڑھڑاپن ہو رہا ہے کم جوری ہو رہی ہے اس کے علاوہ اس کے کم عمر میں ہی بال سپید ہو رہے ہیں چہرے پر گلو چلتا ہے کم ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے علاوہ اس میں تھکان اور یہ ساری پرابلم آگے لاجراتی ہیں تو اس کے سمجھئے کہ اس کے اندر ٹیسٹیسٹیرون ہارمون کی کمی ہو رہی ہے اور آج کل بھاگ دوڑ والی اتنی لائف اسٹیل ہو گئی ہے کھانپان بھی صحیح ٹائم پر نہیں لے رہے ہیں تو اس کی بجے سے آج کل لوگوں کے کم عمر میں ہی ٹیسٹیسٹیرون ہارمون کی کمی ہو رہی ہے حالان کی تیس سے چالیس عمر سال کے عمر کے بعد ہر سال اس ہارمون کی کمی ہوتی چلی جاتی ہے تو فرینڈ سب ہم بات کرت اندر ہے تیسٹیرون ہارمون کی کمی ہونے پر کیا سمپمز نظر آئیں گِم اگر اس خصیح ٹیسٹیرون ہارمون کم ہونے پر اس کے شریل کے اندر تین ترہ کے چینجنگِ مجھر آئیں گے ایک تو اس کے سیٹسول فنگیسل میں جنجنگ ہو جائے گا ایک کہ اس کے ایموشن نازر آئیں گی اور ایک تو اس کے ایموشنن نزران جائیں گی تو ہم میں ایک ایک کر کے ان چینجنگ کی بارے دیس کمی باتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کہ سیکس کی کمی ہو جائے گی ان کے اندر ایریکشن کی کمی ہو جائے گی اس کے علاوہ اس کے اندر انفرٹیلیٹی آنے لگے گی اور سیمن کی ماترہ کم ہو جائے گی اس کے علاوہ اسپرن کی موٹلٹی کم ہو جائے گی اور اسپرن کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ بھی ان کی ڈام ہوتی چلی جائے گی تو فرینڈز اب ہم بات کرتے ہیں فیجیکل چینج کے بارے میں دیکھیں ٹیسٹیسٹیون ہرگرن کی کمی ہونے پر رکھ تو ایسی لوگوں کے بعد геро علی cents ہیں ہیں آپ نے بہت سے لوگوں کے دیکھاؤ گاں کہ ڈاڑیموشوں کے بال نہیں ہوتے ہیں تو یہ سمجھئے کہ ان کے اندر اس کے علاوہ ان کی ہارٹ ہیلک بھی خراب ہو سکتا ہے یعنی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اسٹروک کی پرولم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایسے لوگوں کے اندر انرجی نہیں آتی بہت جلدی دھگ جاتے ہیں اور ہر سے میں کمدھوری ہی چک کر اس طرح کی پرولم محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کو جو ہے اسٹیو پوریسیس کی بے امیاری ہو سکتی ہے یعنی بونڈیسٹی کم ہونے رکھتے ہیں اس کے علاوہ ان کے مسلس میں کمی آ جاتے ہیں گریک ڈاؤن ہو سکتے ہیں مسلس گوڈی کا فیٹ پر سکتا ہے یعنی ان کے ایسے لوگوں کو اوریسٹی کی پرولم ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پورسوں میں لیڈیس کی طرح نپل کا سائز بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ ٹیسٹیو کلکہ سائز وہ چھوٹا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ٹیسٹیو اسٹرون ہارمون کی کمی ہونے پر ان کے اندر ایموشنل چینجنگ بھی نظر آنے لگتے ہیں ایموشنل چینجنگ میں جیسے کی بہت جلدی موڈ سویم کر جاتا ہے ابھی موڈ پلکل ٹھیک ہے دو نڈوہ دیں ان کا مارک پڑا دیں وہ بہت جلدی ڈسٹر ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر چل چلانے رکھتے ہیں بہت جیدہ دکھی عیرتے رہتے ہیں ہر سمجھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو دکھ ہونے لگتا ہے اور اس کے علاوہ رونا آتا ہے انجائیٹی ہو سکتی ڈپریسن ہو سکتی اس کے علاوہ ایسے لوگوں کا سیلف کانپیڈنس کم ہیتا جلا جاتا ہے اور ان کی جو میموری ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جاتا ہے تو فرینڈز اب ہم بات کرتے ہیں ٹیسٹو اسٹیڈون ہارمون کم ہونے کے کیا کارڈ ہے یا تو ٹیسٹیکل میں انفیکشن ہو جائے گا یا کوئی چھوٹ لگ جاتی ہے تب ہی ٹیسٹو اسٹیڈون ہارمون کی کم ہی ہو سکتی ہے یا پیٹوٹری گلینڈ میں انفیکشن ہونا یا ٹیمر ہونے کے کارڈ بھی ٹیسٹو اسٹیڈون ہارمونوں میں کمی آنے لگتی ہے یا ٹائپ ٹو ڈائپٹیز کی جو پیشنٹ ہیں ایسے پیشنٹ میں بھی اس ہارمون کی کمی ہو سکتی ہے یا جو لوگ کڈنی کی پیشنٹ ہیں یا جو لوگ زیادہ اویسٹی والے لوگ ہیں یا جو ایچائیوی کی پیشنٹ ہیں یا جو زیادہ ڈرکس لیتے ہیں یا کینسر کی بیماری میں جو ریڈیٹرپی یا کیموٹرپی لیتے ہیں تو ایسے پیشنٹ میں بھی ٹیسٹو اسٹیڈون ہارمون کی کمی ہو سکتی ہے یا جو لوگ تھائرائیڈ کے مریض ہیں تو ایسے مریضوں تھائرائیڈ والے پیشنٹ میں بھی ٹیسٹو اسٹیڈون ہارمون کی کمی ہو سکتی ہے یا جو لوگ زیادہ الکول لیتے ہیں یا زیادہ سموکنگ کرتے ہیں ان لوگوں میں بھی تیسٹسٹیرون ہارمون کی کم ہون سکتی یا زیادہ اسٹریس کے قائم کی تیسٹسٹیرون ہارمون کم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی بڈی میں جب ایرن کی کوانٹیٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے تب بھی تیسٹسٹیرون ہارمون ہمارے صرف میں کم ہو سکتا ہے تو فرینڈز اب ہم بات کرتے ہیں اس تیسٹسٹیرون ہارمون کو کب تیسٹ کرانا چاہیے اور اس کی نارمل ریڈنگ کیا ہوتی ہے دیکھیں تیسٹو اسٹیرون ہارمون پورے دن اس کا لیویل گھڑتا بڑھتا رہتا ہے اس لیے اس کو تیسٹ کرانے کا سب سے صحیح سمیں سووے ساتھ سے دس بڑے کا سمیں اور اس کی جو نورمل ریڈنگ ہوتی ہے وہ 300 سے 1000 نینو گرام پرتیبیسی لیٹر ہوتی ہے تو فرینڈز ہم بات کرتے ہیں ٹیٹمنٹ کے بارے میں دیکھیں ٹیٹمنٹ میں کچھ ٹیٹمنٹ ہوتے ہیں یعنی ٹیسٹو اسٹیرون ریپلیسمنٹ تھریپی اور جس میں کی کچھ اوریل میڈیشن بھی ڈاکٹر آپ کو پریسکرائب کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ انجیکشن آتے ہیں جو کی انٹراموسکر دی جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ پیچ بھی ہیں جیل بھی آتی ہیں کریم بھی آتی ہیں تو ان کے جاریے ٹیسٹو اسٹیرون لیویل کو بڑھائے جاتا ہے اس کے علاوہ پروٹین ریچ ڈائیٹ لینا شروع کر دیجئے جیسے کی میٹ چکن اڈا مچھلی دور پنیر نٹس اور میلنیسیم ریچ ڈائیٹ بھی لینا شروع کر دیجئے جیسے کی پالک کاجو پادم موفلی اور فروٹس لیجئے فروٹس میں جاتے انار ایووکاڈو کیلہ آڈو پپیتہ یہ فل ٹیسٹو اسٹیرون ہاربن بڑھانے بہت اچھا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ فیجیکل ایکٹیوٹی سب سے اچھا کام کرتی ہے ٹیسٹو اسٹیرون ہاربن بڑھانے میں تو فیجیکل ایکٹیوٹی میں آپ پشپ اسکوائنٹ بینچ پریس اور بیٹ لیٹ لیٹیں آپ دیکھیں گے ان چار جب ایکسرسائز کریں گے تو آپ کا ٹیسٹو اسٹیرون لیویل بہت جلدی پڑے گا اس کے علاوہ نید ساس سے آٹھ گھنٹے جرور سونا ہے اگر آپ کی نید پوری نہیں ہوگی تو آپ کا ٹیسٹو اسٹیرون ہاربن لیبل جلدی نہیں بڑھتا ہے اس کے علاوہ شہر آپ کی نک بند کرتی ہے اور اسوگندہ اور سلاجیت لینا سو کرتی ہے اسوگندہ اور سلاجیت ٹیسٹو اسٹیرون ہاربن بڑھانے میں ہاربن میڈیسن میں بہت اچھا کام کرتی ہے تو فینڈز اب یہ میری ویڈیو یہیں اینڈ ہوتی ہے اور میری ویڈیو سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی بھی کوششن پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں جا کر پوچھ سکتے ہیں دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائپ کریں جیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں جیسے زیادہ سے زیادہ لوگ بھی جان سکیں اسٹیرون ہاربن کی کمی ہونے پر کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا لچھن ہیں اور کیا کیا کاران ہیں اور کیا سکتے ہیں تو اگر آپ میری چینل پر آئے تو میری چینل کو سبسکرائب پر اور جو پہلے کون کا درائی پہلے کون کو کلک کریں کسی میری آنے باری ہر نی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے تو کنگے دوستو میلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک وکے باری